الحمدللہ ہر مسلمان فجر کی سنتیں تو پڑھتا ہے لیکن ان سنتوں میں پڑھنا کیا چاہیے وہ ہم اسے اکثر کو نہیں پتا اور ان کی امپورٹنس کیا ہے اللہ کی میرن فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ فجر سے پہلی کی جو دو سنتیں ہیں جو شخص ان کو پڑھتا ہے دنیا اور مافیا سے دو سنتیں بہتر ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میں پتا ہے کہ وہ سفر اور حضر ٹرابلنگ میں ہوں یا گھر پہ ہوں ان سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑتے تھے اور ویتر کو بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے اب اس میں پڑھنا کیا چاہیے یہ اللہ کی نبی کے سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ پہلی رکت میں وہ قول یا آئیوحük کافرون پڑھا کرتے تھے اور دوسری رکت میں وہ سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے ہم میں سے اکثر سنتیں پڑھتے تو ہیں لیکن شاید دونوں میں سورہ اخلاص پڑھ لی یا کوئی اور سورتیں پڑھ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فجر کی ان دو سنتوں میں پہلی رکت میں سورہ کافرون اور دوسری رکت میں سورہ اخلاص تو انشاءاللہ اللہ کی نبی کی ہر سنت میں خیر بھری بھی ہے اور اگر ہم اللہ کی نبی کی سنتوں ہی قدر کریں گے تو ذلعرش المجید فعال علی ما یرید اللہ سبحانہ وتعالی ہماری لوگوں میں قدر کریں گے تو اس سنت کو بھی تازہ کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں رزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ